بسم اللہ الرحمن الرحیم باد میں کال بہت بڑا اہم دن جسٹس تارک محمود جانگیری کا یہ دن ہوگا اور دیکھنا یہ ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے عدت نکاح کیس کی کال بڑی اہم سماعت ہے اور شہباز شریف نے اور نواز شریف نے نیندران موڈی کو مبارک بات دی شہباز شریف کا کمیونٹی نوٹ لگیا اور نواز شریف کی نگاتی ہوگی اور مریم نواز سے ہائی کورٹ نے جواب تلبی بھی کر لی علی مین گنڈاپور کا شہباز شریف کو ایک خط بھی خواتین قیدیوں پر جنرلانی کا تشدد اس کی وجہ کیا ہے شہباز شریف کو تو کمیونٹی نوٹ لگا اور موڈی نے جو نواز شریف کو حقیقی معنوں میں نواز شریف نے اپنا اور اپنی جماعت کو کیوں زلیل کروایا اسی خبر سے بلکہ میں تفصیل کا آغاز کروں ٹوٹر ایکس جو پاکستان میں بین ہے آپ کو پتہ ہے موڈی کی حل برداری ہوئی وزیراعظم بننے کی وہ بارک بات کا سلسلہ شروع ہوا اور نواز شریف اور شہباز شریف دونے نے دی نواز شریف نے کہا دی موڈی جی میری طرف سے نیک تمنہ آئے تیسری مرتبہ وزارت عظمہ آپ نے سنبھالی الیکشن میں آپ کی قوم نے آپ کی قیادت پر اعتماد کیا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم امید کا دیا جلائیں اور تقدیر نے ہمیں موقع دیا دو عرب لوگوں کو جنبی ایشیا کے جوڑیں موڈی جی کا موڈی جی کا ذرا جواب سنیں موڈی جی نے نواز جی کو کہا کہ شکریہ آپ کے پتر کا لیکن میرے دیش میں جو لوگ ہیں ان کی حفاظت میرے لئے ضروری ہے ہم امن کے تحفظ کے لئے کھڑے ہیں اور دوسروں کے راحت کا سامان بھی بنتے ہیں یعنی دوسرے معنوں میں آپ اتنگوادی کا لیبل اپنے سر سے ہٹائیں اپنے لوگوں کو بہلے ٹھیک کریں پھر بات کریں منافقت کا میاں صاحب کی اندازہ کریں کہ موڈی کو دعوت دے رہے ہیں الیکشن کی اور دنیا کی چھٹی بڑی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریکی انصاف آج بھی لاہور میں کنونشن نہیں کر سکتی جلسہ نہیں کر سکتی ایک ریلی نہیں کر سکتی ان کے گھروں پر آج بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر آج بھی سات گھنٹے سرگودہ کی عدالت کے سامانے دھوپ میں کھڑا اندر نہیں جانے دیتے اور پاکستان کا سب سے مقبول ترین رینما جسے پاکستان کی قوم نے نوے فیصد ووڈ دیا دو تیہی سے بھی زیادہ آج جیل میں چھے بھائی آٹھ کے کمرے میں بیٹھا ہے جس ورلڈ کپ کو آخری ورلڈ کپ پاکستان کا شہد تھا جسے جتوایا وہاں باقی ٹیمیں سفر شروع کر رہی ہیں ان کا سفر نہیں ختم بھی ہو گیا وہ شخص جس نے جتوایا وہ جیل میں قید ہے اس کے قریبی لوگ اس کی پارٹی اس کے ورکر اس کی خواتین جیلوں میں بلکہ اس کے باوجود ان کے گھروں پہ چھاپے وہ جیلوں میں ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانے کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں جو ان لوگوں نے نہ کیا لیکن مجال ہے کہ نواز شریف اس کی پارٹی اس کے رہنما اس کی لفافہ برگیڈ کسی کی طرف سے ان خواتین کے لئے کوئی مزمتی بیان بھی آجائے یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی فستائیت کی سب سے بڑی جماعت ہیں عمر یوب نے آج اسیملی میں جو بات کی سرگودہ عدالت میں جج کو جنسیوں نے اندر جرغمال بنایا ہوا ہے جج کو کسی کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اندازہ کریں دیکھیں خان یہ جنگ جیت چکا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دنیا کے بڑے ایکسپرٹ ماہرین جو معیشت پر جنگوں پر سیاست پر دسترہ تکتے ہیں ان کی رائے ہیں اس کا ثبوت 1945 جنگ عظیم آپریشن میٹا ڈور ایک بہت بڑے آپریشن جو کہ ایک سالٹ وارٹر نام کی دوزار اکیس کی فلم ہے آپ ضرور چیک کریں کہ وہ جنکنس نے ایک بڑی اس پر ڈیڈ سی رائزنگ کے نام سے بڑی اچھی کتاب بھی لکھی ہے میں اس کا لب لباب آپ کو بتاؤں خان کس طرح ان حالات کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے یہ ایک جزیرہ جو میانوار میں جو برما اس وقت تھا اس کا ایک جزیرہ ہے جنگ عظیم دوئے میں ان سے وہ جزیرہ واپس لنا چاہتا ہے برطانوی جنرل ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا اسے پتہ تھا اس جزیرے کے دو راستے ہیں داخلی راستے پر برطانوی فوج اور دوسری سائٹ پر تھی یہ سالٹ وارٹر ایک ایسی دلدل جہاں دنیا کے خطرناک مگرمہ چھے جن کا وزن پندرہ سو سے دوزار کلو لمبائی پچیس فٹ اس دلدل میں موجود تھے برطانیہ نے بڑے طریقے سے ان فوجیوں کو دھکیل کے اس دلدل کے قریب پہنچا دیا فوجیوں نے وہاں اس دلدل میں پیہ رکھ دیا پھر آگے گینیس بک کا ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ مگرمچوں کے حد پھڑکنے والے فوجیوں کا حال اگر کئی ذکر ہوتا تو گینیس بک میں اس کا کسی کا بازو کسی کی ٹانگ کسی کا ناک کسی گردن جو کچھ درختوں پر چند چاڑ رہے کے بچ گئے جنہوں نے بعد میں آکے کہانیاں سنائیں اور برطانوی قید میں بھی گئے یہ وہی معاملہ ہے خان سے لڑنے والے بھی اس وقت ایک ایسی ہی دلدل کے قریب پہنچ چکے ہیں جہاں بیس بس پچیس پچیس فٹ سے بھی بڑے مگرمچہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سودھ خور بیٹھے بن کے انتظار کر رہے ہیں کسی کی ٹانگ ہو کسی کی ہاتھ کسی کی ناک کسی ناہت میں آئے گا اس دلدل میں سے نکلنا ان کے لیے اب نا ممکن ہے یہ دلدل سوویت یونین کے سامنے بھی آئی معاشی لڑائی کی صورت میں اور اب یہ دیکھیں لڑائیاں جنگوں سے اتھیاروں سے نہیں لڑتے اتھیاروں سے لڑنے والی جنگیں ختم فلسطین آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا علاقہ اور دنیا کی سب سے طاقت وارف ہو جس رہی کابو نہیں آرہا سری لنکا میں تینتیس سال ہوتا رہا افغانستان میں ایک سو ستائیس سال ممالک مل کر بھی بیس سال لڑکے دو کھرب ڈالر لگا ہوئے کچھ حاصل نہیں کر سکے پاکستان میں پانچ سی ہزار لوگوں خلاف پسلے بیس پچیس سال سے جنگیں اور بڑے بڑے آپریشنز ہو چکے کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو جنگیں حکمتیں عملی بدل چکے خان یہ سمجھ چکا تھا یہ معیشت کی یہ ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے اور یہ عوام کے ساتھ لڑنے والی جنگ کبھی کوئی نہیں جیت سکا یہ آپ وقتی طور پر دبا لیتے ہیں وقتی طور پر طاقت جیسے زیاولہ اکنی پیپلز پارٹی کو دبائے رکھا گیارہ سال زیاولہ اکنی پیپلز پارٹی دیکھیں کیسے روج پہ نکلی پورے پاکستان میں چھاگی آج بھی سند ان کے حوالے آج بھی زرداری صدر اور وجہ یہ نہیں وجہ زیاولہق تھا مشرف نے دبا کے رکھا مشرف کے ہٹنے کی دیر تھی نواز شیف دوت یا اکثریت سے واپس آیا اور وجہ نواز شیف کی مقبولیت نہیں مشرف سے نفرت تھی آج تحریک انصاف کو بھی دبا کے رکھا تو کتنا عرصہ دبا لیں گے یہ ہاتھ اٹھاتے جائیں گے پورے پاکستان میں ہر طرف آپ کو سبز اور لاللنگ کی تحریک انصاف کے جھنڈا نظر آئے گا جس طرح ایران کے انقلاب میں رضا شاہ پہلوی کے بعد کیا ہوا ان کا جانا تو ٹھہر گیا ہے دیکھیں وہ جائیں گے جائے مسلینی ہو جرمنی کے لئے نازی ہو مشرف ہو زیاالحق ہو یوب خان ہو یا یا خان ہو رضا شاہ پہلوی ہو سب کو جانا پڑتا ہے خان کے پاس کوئی فوج نہیں کوئی مسلح جتھا نہیں کوئی احتیار نہیں نہ وہ اٹھائیں گے کبھی یہ پورا من انداز میں ان کی طاقت اور سیز پاکستانی تھے ڈالر ریال پانڈ یورو تھے معیشت تھی خان نے جب ملک سنبھالا تھا دیوالیا تھا کوئی آد ہوگا آئی ایم ایف نے بھی ہاتھ کھینچا ہوا تھا خان نے ملک کو چلا کے دکھایا چھے شریعہ دو پہ ایکانومی لے کے گیا آج حالات آپ کے سامنے کوئی بندہ کوئی دوست برادر اسلامی ملک ان کی مدد نہیں کر رہا آئی ایم ایف بھی ابھی تک پیسے نہیں دے رہا ملک کی آمدنی مکمل طور پر ختم ہو چکی بیرو نے مجھ سے پاکستانیوں نے بھی ہاتھ کھینچ دیا یہ اس معیشت کے ہاتھوں اس دلدل پر پہنچ چکے ہیں کر کردگی ان کی دیکھنے دو سو فری یونٹ کا کہہ کہ آیا آج بجلی تراصیر پر یونٹ پر چلے گی انفارمیشن ٹکنالوجی کے نام پر کمپیوٹر مانگ کے تصویریں کھچا لیتے ہیں پورے پاکستان میں جان بچانے والی عدویات کی فیکٹرییاں بھاگی ہیں دو نمبر بکری ہیں وہ آزم صاحب کی رپورٹ اپنے پڑی ہوئی یہاں پہ جان بچانے والی عدویات نہیں مل رہی ہیلتھ کارڈ خان دس لاکھ تے رہا تھا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے نام سے لانچ کیا اس میں پیسی کوئی نہیں مفت وائی فائی کی ڈراما شروع کیا فائر وال لگی وائی فائی نے کہا چلنے زراد کے نام پر کسان کو تباہ برباد کر دیا بجلی گیس سبسیڈیز اٹھا کے سنتوں کو تباہ برباد کر دیا تاجروں پر ٹیکسی سے تباہ برباد کر دیں گے اور حکومت ساری ٹک ٹاک پہ اوپر سے خان کی جڑیں خیبر سے لے کے کراچی تک گلکت سے گجنہ والا تک پاکستان کے کونے کونے میں پاکستانیوں میں کالا اپنے پوری دنیا میں دیکھ لیا خان کی مقبولت کا گراف اور تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے دو سو کیسز بنا کے بھی اکتیس سال سزا دے کے بھی اس کی پارٹی توڑ کے بھی بلے کا نشان چھین کے بھی آج بھی یہ لوگ ناکام کیونکہ خان کے ساتھ عوام ہیں وہ جیل میں قید شکست دیکھیں دو سو مقدمات سے شکست نہیں جیل میں بیٹھنے سے شکست نہیں میدان چھوڑ کر بھاگنے سے دستبردار ہونے سے سودا کرنے سے ڈیل کرنے سے معیدہ کرنے سے کوفیوں والا کردار ادا کرنے یہ اس شکست ہے خان تو فتح یاب ہے آج خان ان کی دیکھیں یہ جو بات چل رہی ہے کہ خان کتنی مذاکرات نہیں کرتا خان جمہوریت پسان ڈیپلومیٹ اس نے کہا سوری ڈیموکریٹ اس نے کہا میں اعتماد انہیں کہا خان کو ان پر اعتماد نہیں انہیں خان پر نہیں انہیں ڈیرے خان باہر آکے عوام کو موبلائز کرے گا طاقت سے اقتدار لے گا پھر حمود الرحمن کمیشن جیسی رپورٹ نہیں بنایا گا وہ اس پر عمل کرا دے گا انہوں نے عمران خان کی طاقت کو استعمال ٹیسٹ کیا خان نے گین سپریم کورٹ کی طرف پھینک دی وہاں جسٹس ستر مناللہ جمال مندوخویل اور چیف جسٹس قاضی فائز نے خود کہا کہ آپ مذاکرات کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں خان نے اب خط لکھ دیا بڑا تفسیر سے خط اور یہ ابھی خط سامنے آئے گا عوام میں لیکن سیاسی جماعتوں پر مذاکرات پر آمادہ کیوں سپریم کورٹ کے مشورے پر سپریم کورٹ زامن بنے سیاسی جماعتیں کون ہوں گی دیکھیں محسن نکوی کون سی سیاسی جماعت کا نمائد ہے یہ فیصل بارڈا کون سی سیاسی جماعت کا نمائد ہے انوار اللہ کاکڑ کی کون سی جماعت ہے ذرا دیکھیں یہ تین لوگ مذاکرات میں بیٹھ جائیں گے یہ کس کی نمائدگی کریں گے یوسر رضا کلانی کون ہے آپ خود سوچیں اپنے دماغ میں تو یہ دائیں بائیں ساگ ڈار اگر بیٹھ بھی جائے تو سیاسی جماعتیں تو اب ان کی اس وقت اللہ کہا رہے ہیں ایک ٹوٹل پورا ہوگا خان بھی مذاکرات خود تھوڑی کرے گا ان سے وہاں محبود خان اچھکزی بیٹھ جائے گا سامنے علمہ راجہ ناصر باس بیٹھ جائیں گے سابزادہ حمد رضا بیٹھ جائیں گے عمر یوب گور یوب ساتھ بیٹھ جائیں گے اب یہاں پہ گور خان سوری اب یہ عمل اگر شروع ہوتا ہے اور سپریم کورٹ ایک گیرنٹو اور ایک زامن کے طور پر بیٹھتی ہے ٹرمز آف ریفرنس بنتے ہیں تو پھر شاید یہ معاملہ کسی طرح میں شاید اب دیکھنا کیونکہ یہ ہے کہ یا تو یہ تمام خوجت کے طور پر خان پورا کر رہے ہیں کیونکہ خان کو اس معاملے کا حل تو نظر آ رہے ہیں اور وہ اس کو پتہ کیا ہے اب عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں ان سے اس کا مراحل میں آپ کو نظر آ جائیں گے حال بھی جسٹس تارک محمود جنگیری سے انہوں نے جو کیسز لے کہ اسلامباد کے تینوں حلقوں کے نئے ٹرابیونز کو بھیجے اب یہ تینوں نشستے ہیں نشتالیس سنتالیس 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 جنگیری صاحب نے فارم فورٹی فائیو کو جس وقت کہا کہ یہ بیننیمور پرنسک کروائیں گے وہ اسی وقت فس کے سارے یہ تو پورا ایک سلیکشن نہیں ابھی پتن کی رپورٹ آپ دیکھیں ایک سو بیاسی حلقوں کی تفصیلات ہیں کہ ان تمام حلقوں میں فارم فورٹی سیوان فارم فورٹی فائیو خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ان فارمز کے ساتھ نہیں ملتا ہے ریزارڈ ایک سو بیاسی حلقوں میں دو نمبری یہ تو پاکستان کی تارک کا سب سے بڑا ریکارڈ دو نمبری ہے اب جسٹس تارک محمود جنگیری کال اس کیس کو سن رہے ہیں اور پھر یہ کیس آمیر فاروق کی عدالت میں بھی جواب آنا ہے اب جہاں یہ بڑا اہم پہلو کہ تحریک انصاف نے اپنی درخواست میں جو پٹیشن ہے اس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا ہے جبکہ نون لیگ اسی فریق کے پاس جا کے ان سے فیصلہ لے رہی ہے کہ جس پہ الزام لگا وہ خود فیصلہ اپنے بھارے میں یہ ایسا تاریخ میں نہیں کبھی ہوا اب ہائی کورٹ کے ججز اس پر قانون کے کھلوال پر ظاہر خاموش نہیں رہیں گے کل یہ معاملہ گر جسٹس تاریخ محمود جانگیری کے بس سماعت کے لیے آتا ہے دیکھنا یہ کہ وہ دباؤ ان پہ آتا ہے یا وہ ان ٹریبونوں کو غیر موثر کر کے تبدیل کر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مرد کرتے ہیں آمیر مغل کی یہ درخواست ہے انجو مکیر خان کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں بچنا کیونکہ یہ لڑائی جو ہے پھر ایک فیصلہ کن مرحلے میں جائے گی اور فیصلہ کن مرحلے میں کیونکہ تحریک انصاف کا سارے کا سارا منڈیٹ اس پر ڈیپینڈ کر رہے ایک سو بیاسی حلقوں کو میں نے بتایا تو لاہور آئی کورٹ نے ابھی ایک اور فیصلہ بھی جو مریم نواز کا پنجاب حکومت کی طرف سے عمران خان کے خلاف نفرت انگیز مہم کا جو اضافی مقدمات بنائے وہاں بھی تا لاہور آئی کورٹ سامنے آگئی یہ خان کے خلاف کاروائی اگر کریں گے تو وہاں پھر خیبر پختون خواہ کی حکومت بھی کل نوازشی کے خلاف اس طرح کی کاروائی کرے گی وہ اس کے اوپر پرانے کیسز اٹھا لیں گی تو اسلامباد میں انہوں نے ایک صحافی کو پکڑ گئی خان کے اوپر جو ویڈیو کلپس اور آڈیوز پر کہ جی خان نے اداروں کے خلاف باتیں کی تو اس طرح کا پھر معاملہ خیبر پختون خواہ پر سیروہ مریم نواز کی بہت ساری ایسی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں عمران خان کی حکومت دیکھیں لاہور آئی کورٹ پنجاب حکومت میں یہ کیس ڈال چکی ہے وہاں بارہ جون کو بھی دو رکنی بینچ یہ کیس سنے گا مریم نواز کو انہوں نے بلایا ہے اس کی حکومت کو اسی طرح عدد کیس میں بھی کال آپ کو پتا ہے پیشی ہے سلمان اکم راجہ نے آئی کورٹ میں عدد نے کہا کہ جو سزا ہے اسے کال ادم کرنے کی درخواست دائر کی ہوئی ہے اس پر بھی سمات ہے یہ کیس اگر ختم ہوتی ہے یہ سزا کال ادم ہوتی ہے اور یہ کیس میاں گل حسن صاحب سن رہے بڑے زبردست جا جائے تو یہ خان کا پھر کوئی کیس رہنہی نہیں اس کے بعد جس میں خان کو جیل میں رکھا جائے تو خان کا جیلوں میں کیسز ختم ہونے کے بعد اگر نیا کیس آپ بنا تو اس پہ تو دیکھئے علیمہ خان ہم نے کہا ہے کہ ہم اڈیالا جیل کے بعد دھرنا دیکھ اگر انہوں نے ایک اور نیا کیس بنایا ادھر سے علی امین گھنڈاپور نے جو تنگ آ کے جو خط لکھا جس پہ ابھی علی محمد حان بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تنگ آ کے ہم نے لکھا کہ جس طرح ہمارے صوبے کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں اٹھان اٹھانا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیسے روکے جانے ہیں پلس جو ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہے ہیں پنجاب میں جو ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ وہ ہم ملک معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک کنونشن نہیں کیا ورکرز کنونشن اپنی چادر و چادر دیواری کی اپنے گھروں کے اندر لوگوں کو نہیں کیا دینے دیتے تو یہ لوگ پھر اس معاملے پر نکلیں گے پھٹیں کے ظاہر ہے غصے میں پھر نراز ہوں گے اس پہ پھر علی امین گھنڈاپور نے بڑا سخت خاتبی لکھا شہباز شریف کو اپنے صوبے کے مطالبات کے ساتھ ساتھی سارے مطالبات رکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام معاملات کا کل جو ہے بڑا اہم دن ہے کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اس پہ تحریک انصاف کی طرف سے بہت سارے لوگوں سے سوالات گٹھے ہیں امید ہے انشاءاللہ اگلے انٹریوز میں ان کے ساتھ جو کروں اس ٹائمنگ کا بھی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اس کے بعد وی لوگ کرنا چاہیے یا آپ کو صبح کے ٹائم پاکستان کی جو آٹھ نو بجے آپ کے سامنے وہ وی لوگ لگانا چاہیے یہ اگر آپ خود اس میں رہنمائی کریں کومنٹس کی صورت میں تو اس پہ انشاءاللہ انٹریوز کا سلسلہ دوبارہ شروع کروں وگرنا یہ کہ ٹائم فریم میں وہ اجازت نہیں دیتا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت نہیں اللہ حافظ